جو پی ایس ڈی میں جو ماضی میں پی ایس ڈی بنی ہے اس میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہیں بھی حقائق کی جو یہ بات کرتے ہیں یہ تو خالی ہمیں بتانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہاں ان لوگوں نے حقائق پر ہر زلے کو مطلب دیئے ہیں حقائق اپنی ہمیں تو صرف جو چھوٹی سے اس وقت سے چلا رہا ہوں کہ صرف چار پانچ اسکی میں جو ہم لوگوں کی تھی مینارڈی کی وہ بھی ان لوگوں نے کارڈ دی ہمیں میری ذات کو تجویز پر ایک روپیہ بھی نہیں دیا اور یہ حقائق کی بات کرتے ہیں جو اقلیتیوں کے ساتھ یہ ظلم ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا ان لوگوں نے ان کو جو سیکیرٹری ہے اپنے مینارڈی کے ان لوگوں نے اپنے لوگوں میں پانچ پانچ لاکھ روپیہ کے کیس چیک بھانگتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ جنہیں مصابی لوگوں کو دے رہے ہیں میری اسکی میں جو تھی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو گورنمنٹ کی اپنا تو ان عدالت کے زمرے میں آتی ہیں جبکہ ایسی اسکی میں انتیس اسکی میں آئے جو ہمارے مینارڈی کی تھی تو وہ نہیں آ رہی تھی یہ سراسر جاتی ہے ہم کہاں تک ابھی ہم لوگوں نے چیکھنا ہی بند کر دیا ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہم اس اسمبلی میں آتے کس لیے ہیں جہاں تک اقلیت دو ہم میمبر ہیں ان کو کوئی تک کیونکہ کیا صرف باپ پارٹی کے سب مینارڈی کے بلوستان میں لوگ رہتے ہیں کیا اور نہیں رہتے ہیں جمعیت کے نہیں رہتے ہیں بین پی مینگل کے نہیں رہتے ہیں دوسری پارٹی کو نہیں لوگ رہتے ہیں ہمارا پورا بلوستان اپنا ہلکہ ہے ہمیں ایک روپے کا کام نہیں کہ تو نہ یہ فرنڈ آتے ہیں وہ ان میں پوچھا جاتا ہے یہ اپنے لوگوں میں آج بھی اس وقت بھی ہمارے کچھ صاحب چلے بھی گئے مگر پھر بھی ان کے چیک وہاں پر تقسیم ہو رہے ہیں تو یہاں پر جتنی خرد برد ہے جتنی جس کے طریقے سے چل رہا ہے نظام یہ تو خدا یافظ ہے بہرحال میں اس توسس سے شکریہ جو فلور ملاد میں چھوٹی سے ایک روکیسٹ کروں گا کہ ہمارے سندھ میں آئے روز نو جوان لڑکیوں کو اگوا کیا جاتا ہے ان کو زبردستی وہاں پر جا کے ان کو رکھنے کے بعد چار چار پانچ دن کے بعد پھر ان سے ان کو کوٹ میں پیش کر کے بجائے ان لوگوں کو ان کے والدین کے حوالے کرنے کے ان کو ڈائرٹ وہاں پر ایک سو چوشٹ کا دفعہ کر کے ان کا مذہب چینج کیا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہمیں خود بھی پتہ نہیں پڑتا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ کہاں پر ہو رہا ہے یہ صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میناٹی کے ساتھ ہو رہا ہے بلوستان میں تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم ہم پر امید ہیں بلوستان کے لوگوں کے بھی مشکور ہیں مگر وہاں پر آئے روز کوئی ایسا دن نہیں ہے کبھی کہاں سے وہ بھی خواتین لڑکیوں کو اٹھا گئے تو خدا کے لئے یہ عمران خان ہم لوگوں ساتھ کیا کر رہا ہے جس کے لئے بڑے بڑے دعوے تھے اگر یہ اس طرح نہ ہو تو ہمیں یہاں سے ملک بدر کر دے جب ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے جب ہمیں جینے کا حق نہیں ہے یہ مردوں کو اٹھا لیں نہیں ابھی روز روز لڑکیوں کو اٹھا سر آپ کے نالیج میں ہوگا ہر روز تیسرے تیسرے دن اس طرح ہو رہا ہے ہمارے ممبران جو ہیں سندہ سنبلی یا مرکز والے مجھے تو خود بھی ان پر دکھ ہوتا ہے کیا اس فلور پر میں بات کروں کہ بھئے ہمیں یہاں پر رہنے کا کیا حق ہے ہمیں اکلیتوں کی جب ہم نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا وہاں پر بیٹھنے کا حق ہے جہاں پر ہم آکے اسمولی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو برحال میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خود اس پر جو نے گور کرے یہ اکلیتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے تو بڑی مہربانی ہوگی شکریہ